نمازکار دوستوں بہت بہت سواگت آپ کا ہماری یوٹیوب چینل پر اور لیٹیس نیوز کی اس ویڈیو میں دوستوں لیٹیس نیوز ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو نئی نئی خبریں خبروں کی جانکاری دیتے ہیں تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے پیچھولی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور نوٹیوکیشن بیل کو چالو کر لیں تاکہ لیٹیس نیوز آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستوں آج کی سب سے بڑی لیٹیس نیوز ہے پسیم بنگال سے جو راجنیتی کو لے کر چلی ہوئی ہے دوستوں بہت سارے نیوز چینلز پر اور میڈیا میں یہ خبر چھائی ہوئی ہے گھوشنا پتر یہ ہو سکتے ہیں وعدے کیا کیا وعدے کرنے والے ہیں امید سا پسیم بنگال کے گھوشنا پتر میں دوستوں بھارتی جنتہ پارٹی رویوار یعنی 21 مارس کو پسیم بنگال ویدھان سبا چناؤ کے لیے اپنا چناؤی گھوشنا پتر جاری کرے گی اور کیندری ہے گرہ منتری امید سا شام چیار بجے کے قریب کلکاتہ میں پارٹی کا ویجن ڈوکیومنٹ جاری کریں گے یعنی کہ گھوشنا پتر جاری کریں گے مانا جاتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے مینی فیسٹوں میں پچھڑے ورک کے لیے کافی کچھ کام کرنے والے ہیں اور سکول دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اور بھی بہت سارے وعدے امید سا نے کیے ہیں اس گھوشنا پتر کے دوران اور پسچن بنگال کا یہ چناؤ آٹھ سرنوں میں سماپت ہونے والا ہے اور دو مئی کو اس گھوشنا پتر کے ساتھ ساتھ اس متدان کے ریزلٹس بھی آنے والے ہیں اور ہم آپ کو آنے والے امید سا کے کاریہ کرموں کے ویچے میں بھی بتاتے ہیں بارہ بجے ہمی سواپوروی مدناپور جلے میں اگرا میں سمبودھن کریں گے اور ایک بج کر تیس منٹ پار میچے داک میں جلہ اور منڈل ستر کے پدادی کاریوں کے ساتھ سنستاغت بیٹک کریں گے اور چار بجے شام کو یہ کولکاتا میں ای جینڈ سی سی میں ساپارٹی مینیفیسٹ زاری کریں گے اور دوستوں ابھی بات کر لیتے ہیں گھوشنا پتر میں بہت سارے مدے جو سامل ہونے والے ہیں دوستوں سب سے بڑا وعدہ جو اس گھوشنا پتر میں کیا جانے والا ہے بی جے پی کے دوارہ وہ ہے ایک کروڑ لوگوں کو نوکری دینے کا وعدہ دوستوں یہ وعدہ اتنا بڑا ہے کہ بی جے پی کو یہ وعدہ پورا کرنے میں بہت ہی بڑا شنگس کرنا پڑے گا بی جے پی نے کہا کہ بنگال میں پانچ سال میں ایک کروڑ لوگوں کو نوکری دی جائے گی اس گھوشنا پتر کا سب سے اہم مقصد یہی ہے اگر وہ ہے پارٹی جو نو جیت جاتی ہے تو پانچ سال میں ایک کروڑ لوگوں کو بنگال میں روزگار ہنڈر پرسنٹ دیا جائے گا اس کے بعد سب سے بڑا وعدہ ہونے والا ہے کٹ منی یعنی تولہ باجی اور شنڈکیٹ راج کو ختم کرنے کا اعلان بی جے پی پارٹی اس گھوشنا پتر میں جاری کرنے کے پورے پورے چانسیز ہیں جو فنڈ اور گھوٹالوں کی جانچ کی جا رہی ہے اس میں بی جے پی بہت ہی تیجی برت رہی ہے راج نیتیک انساء کے مارے گئے بی جے پی کاریہ کرتاؤں کے لیے ویشیش پنرواز پیکیج کا وعدہ بھی بی جے پی اس گھوشنا پتر میں کرنے والی ہے دوستوں اگر بی جے پی پنگال میں چناؤ جیت آتی ہے تو اس کو سکولوں پر سب سے زیادہ پراتھمکتہ دی جائیں گی سکولی شکشہ پر بہت ہی بڑا قدم جو ہے بی جے پی سرکار اٹھانے والی ہے بی جے پی بہت کچھ کرنے والی ہے اگر ویچو ناؤ جیت جاتی ہے تو ساتھ ہی میں وہ کشانوں کو اٹھارہ ہزار روپے سالانہ دینی کی بات بھی اس گھوشنا پتر میں کرنے والی ہے اور اس پرکار کی گھوشناوں سے بی جے پی بہت کچھ کرنے والی ہے یا بی امیت سا کا کہنا ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ پہلے ہی بودوار کو بی جے پی سے پہلے ہی گھوشنا پتر ممتاب انرجی نے زاری کر دیا ہے ایک سو چھالیس پنوں کا گھوشنا پتر ممتاب انرجی دس سال کی اپلپنیوں کے لیے تیار کر چکی ہے نوکری سواستے سے اکشاہ اور انیک پرکار کی کشانوں اور گریبوں کے لیے جو سیوائے ہیں وہ سب بھی ممتاب انرجی کہہ چکے ہیں اور اس کے بعد سب سے بڑی خبر آتی ہے جمہوں کشمیر سے دوستو آنند میری جیکٹ لاغو نہیں ہونے پر سکھوں میں ناراضگی بہت ہی زیادہ بڑھ چکی ہے اور بی جے پی نیتا بولے ہیں کہ دھوکہ ہوا ہے سکھ اس بات پر بہت ہی زیادہ بڑھ کے ہوئے ہیں علم سنگھیک سمودائے کے سدشیوں کے لیے پرتینی دی منڈل کا نیتریتو کرتے ہوئے ویری جندر جی سنگھ نے سادیکی میں بتا ہے کہ انشاء تین سو ستر کے نرست ہونے کے ترنت بات یہ ہے آسواسن دیا گیا تھا کہ جمہوں کشمیر میں الف سنگھیک آئیو کی ستھاپنا کے علاوہ آنند میریج ایکٹ کو لاغو کیا جائے گا دوستو اسی کے قرآن سکھ سمودائے جمہوں کشمیر میں بہت ہی زیادہ بڑھ کے ہوئے ہیں اور وہ بہت ہی ناراض ہیں پی جے پی کے کئی فاصلوں سے تو جمہوں کشمیر میں اس معاملے کو لے کر سکھ بہت ہی ناراض نظر آ رہے ہیں اور وہ بی جے پی سے بہت ہی زیادہ ناراض ہیں انہوں نے نردر مودی جی کے سامنے اپیل بھی کی ہے کہ اس ویسے میں کچھ کیا جائے لیکن بی جے پی سرکار جلد ہی اس کو ترنت ہی اس پر فیصلہ نینے کی آسواسن بھی سکھوں کو دے رہی ہے دوستو اس کے بعد اور بھی بہت ہی بڑی بڑی خبریں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں دوستو اہم خبریں ناغا لینڈ میں صبحہ 10 بچ کر 6 منٹ پر بھکم پایا ہے اور اس کی 4.52 کی تیورتہ کا یہ بھکم آیا ہے ان سی ایس کا یہ کہنا ہے اور اس بھکم کے کارن نقصان ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ کتona نقصان اس بھکم سے ہو چکا ہے 10 بچ کر 6 منٹ پر ناغا لینڈ میں یہ بھکم پایا ہے اور اس بھکم کے کارن 4.2 کی تیورتہ کہ کارن وہاں پر کچھ گھروں میں اور انیک بیلڈنگز میں نقصان بھی ہوا ہے محسوک ہیرین مرڈر کے سماراشٹری ایٹی ایس ٹیم نے دو لوگوں کو گرفتار کیا ہے ڈلی ان سی پی نیتا آجید پوار اور جیند پارٹیل آج پارٹی پر مقصرت پوار سے ملنے والے ہیں یہ صبح کی تاجہ خبر ہے انٹیلیا کیس میں سنجے راوت بولے کہ سبھی سیوگی دلوں کو آتم نرکشان کی ضرورت ہے انٹیلیا کیس نے ایسا سنجے راوت نے اس پرکار سے سمد کہے ہیں بولنے کی آزادی صرف من کی بات پروگرام کے دوران ہی کی جاتی ہے یہی سیمت ہے اس پرکار سے راہل گاندی نے اپنے کتھن میں کہا ہے انٹرویو کے دوران راہل گاندی نے ایسا کہا ہے اور کرونا کے بارے میں بات کی جائے تو دیش میں بیتے چوبیس گھنٹے میں تیرتالیس آزار اٹھ سو چیالیس نئے معاملے آئے ہیں ایک سو ستانویں لوگوں کی نیت ہو چکی ہے اور کینڈریو سواشتہ منترالے کے آکڑے جو ہیں یہ بتاہ جا رہے ہیں پرمبر سنگھ کی چٹھی کے بعد آیا بھوچال سرد پوار نے دلی میں بلائی بیٹھک انٹیلیا کیس بی جے پی نیتا کی ریٹ سومیا کا ٹویٹ ہے کہ سچین واجے کا ہیڈلر کون معاملے کی ہونی چاہیے جل سے جل جانچ اور شمپورن جانچ ہونی چاہیے بی جے پی نیتا اسی کیس میں رام قدم کا ادھو سرکار پر نشانہ حصے داری تھی اور یہ کا بتائیں گے اور ایک اور بڑی خبر دیکھنے کو آ رہی ہے آئی ایس ایس ایف سوٹنگ ورلڈ کپ کے دوران دو اور بھارتی شوٹر کرونا سے شنکرمت ہو گئی ہیں یہ بہت ہی چوکانے والی بات ہے اور دونوں کے دونوں بھارتی شوٹر بہت ہی میزبان کھلاڑی ہیں اور یہ اسپتال میں بھرتی ہیں یہ آئی ایس ایس ایف سوٹنگ ورلڈ کپ کی بہت ہی بڑی خبر ہے جو بھارت کے لیے اچھی نہیں ہے کرناٹک یدی اورپا کے خلاف بغاوتی سر بی جے پی ایم ایل اے بولے اگلے چناو میں بدل جائے گا سی ایم سی ایم تیرہ سنگھ نے بتایا بیان پر کہا کی کٹپا کی میٹی دیویا بولی یہ ہے بتانا بند کیجئے کی ہمیں کیا پہننا چاہیے پنزاب میں بیتے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے پچیس سو ستاسی نئے کیسز آئے ہیں اور اڈتیس لوگوں کو ڈیت ملی ہے اور بہت ہی بڑی خبر ایک اور ہے پورو کمیشنر کیا روپ پر بولے راج تھاکرہ گرہم منطری انیل دیش مک کو استیفہ دے دینا چاہیے دلی سی ایم کے جریوال دو پہر دو بجے موگا میں کسان ماہ پنچاہیت کو کریں گے سمبودھد پنزاب کی یہ بڑی خبر ہے مہاراشٹر میں بڑی خبر گرہم منطری انیل دیش مک کے استیفہ کو لے کر بیجے پی آج ممبئی میں کرنے والی ہے پردرشن ہریانا میں آزئیت روٹ سو اکیس کسیز آئے ہیں اور پسی منگال چناؤ کے لیے کانگریش نے 49 امیدواروں کی لیشت انچاری کی ہے دوستو ہم آپ کے لیے اور بھی بڑی بڑی خبریں لے کر آ رہے ہیں انہیں خبریں آپ آپ کے سکرین پر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں دوستو بہت اچھی اچھی خبریں آپ کے لیے ہم آگے بھی لے کر آتے رہیں گے تب تک کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب رکھئے اور لیٹس نیوز کے لئے دوستوں آپ نوٹیفکیشن بیل ضرور چالو کر لیں تاکہ جب بھی نئے اور لیٹس ویڈیو آئے تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ ہی کو ملے دوستوں آپ سے پیسفلی ریکویشٹ ہے پلیز سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل ضرور چالو کر لیں تاکہ نیکسٹ مورننگ میں بھی آپ کو سب سے پہلے اچھی ویڈیوز کی جانکاری اچھی خبروں کی جانکاری سب سے پہلے مل سکے اس ویڈیو پر آنے کا آپ کا دھنیواد تھنکیو سو مچ پر ووچنگ پلیز سبسکرائب لائک اور شیئر دھنیواد